آفر ایوزیج آف دو ویکس تو میں اس ریزیلٹ پر پہنچا ہوں کہ آپ کو سب کچھ بتا سکوں کہ موبائل جو ہے کیسا کیا 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 ہے یہ جو آ رہی ہے کیونکہ اس میں ساؤنڈ ریکارڈنگ میں الگ کرتا ہوں سیپرل کرتا ہوں دو ہافتے یوز کرنے کے بعد کس نتیجے میں پہنچا ہوں اس سب کچھ میں نے ڈیٹیل ڈیپتھ لکھا ہوا ہے دونوں پیجوں پر جیسے جیسے ہر چیز کا ریزیلٹ آ رہا ساتھ ساتھ میں اس کا لکھتا ہے کچھ اچھی چیزیں بھی دیکھی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں جو کہ انفینکس اور مزید اچھا کر سکتا تھا وہ بھی دیکھی ہے میں نے کس پرائیس ٹائگ میں خریدی اور آپ کس پرائیس ٹائگ میں یہ بھی خرید سکتے ہیں وہ بھی بھی ڈسکس کریں گے ابھی کیٹس پاکستان میں کافی زیادہ آ رہی ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتانا ہے کیا کیٹس سے بچ کے تھوڑا سریں سب سے پہلے انبوکسنگ تو یار میں کر چک ہوں وہ آپ میرے چینل پر دے سکتے ہیں کہ وہاں پہ میں نے سب کچھ پہلے صحیح مینچن کیا ہوئے اب بات کرتے ہیں اس کی گیمنگ پرفارمنس کی مطلب یار میں نے اپنے حساب سے لکھو ہے لوگ جو ہیں باقی یوٹیوبرز وہ اپنے حساب سے بتاتے ہوں گے لیکن میں جو جیسے جو چیز میں نے ٹیسٹ آؤٹ کیا ویسے ویسے لکھئے تو آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں گیمنگ پرفارمنس کی بات کریں تو سب سے پہلے پب جی آجاتا ہے پب جی میں ہائی پہ ایش ڈی میں چلے گا اس سے زیادہ ایڈی اور یہ ایش ڈی آر جو ایکسٹریم ایش ڈی آر یہ تو بھولی جو اب مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کیا جی نائنڈی نین پروسیسر کے ساتھ یہ ایش ڈی آر بھی نہیں چل رہی ہے مطلب کہ ایش ڈی آر تو چلنی چاہیے ہائی میں ایش ڈی میں دے کہیں جو کہ میرا پچھلا موڈل تھا نوٹ 11 اس میں بھی سیم یہ ایش ڈی میں چل جاتی تھی تو لیگ بلکل بھی نہیں کرتی ہے بلکل سمجھلی چلتی ہے ایسا نہیں ہے کہ کچھ موبائل ہوتے ہیں جن میں آپ گیمنگ ملدب کے اس طرح سے کرتے ہیں اور اس میں لیگ کر رہی ہوتی ہے بلس اس میں لیگ نہیں کری سمجھل رہی ہے تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے اس کا نو ایش ڈی آر نو ایلٹر ایش ڈی آر اور ایکسٹریم ایش ڈی آر یار ایش ڈی آر کو د دیکھیں ایزیلی ہائی گرفت سکس پہ آپ کا جو ہے رن ہو جاتی ہے تو پب جی والی سین سے بس ایسا ہے کہ تھوڑا سا کمپرومائز یہاں پر ہوا ہے سنے بھی آرہا ہے کہ پب جی جو ہے وہ ڈیریکٹلی لنکڈ ہے انفینکس سے انفینکس مطلب انفینکس ڈیریکٹلی لنکڈ ہے پب جی سے تو ان کے آپس میں ڈیل بھی آگر ڈیل ہے تو یار ایش ڈی آر تو کم اس کا مجین ڈی آر پروسیسر پہ آپ لوگ ایکٹیف کرو یار کیا عجیب و غریب بات ہے کہ جی ڈی آر پہ یہ جو ہے ایش ڈی آر میں نہیں چل رہا اب سب سے موسٹلی پوچھے جانا والا سوال کیا اس کا ٹچ مس کرتا ہے تو بھائی ہنڈرڈ میں سے کہہ سکتے ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ جو صحیح چلتا ہے کبھی ون پرسنٹ کہہ سکتے ہیں کہ میں ساوٹ کر جیتا ہے لیکن اوورال اچھا چلا لیکن ایک چیز جو کہ مجھے بہت زیادہ میں نے اس میں نوٹ کی ہے وہ آپ کا ٹچ سنسر ہے جو کہ سایڈ پہ لگا ہوئے ہیں آپ جب اس کو دباتے ہیں میں نے اپنا بتا رہا ہوں جب میں اس کو دباتا ہوں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دو یا چار بار مجھے دبانا پڑتا ہے اسے پرس کرنا پڑتا ہے تب جا گئے میرا موبائل بند ہوتا ہے یا پھر آن ہوتا ہے آن تو خیر لگاتے ہو جاتا ہے لیکن آف جب آپ کرنے لگتے ہو اس بٹن سے تو آپ کتنی بار اس کو پرس کرتے ہو پھر جا کے آپ کا جو موبائل ہے وہ آف ہوتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں ہے یہ چیز کے کیوں ایسا ہوا ہے حالانکہ جی نائنٹینین پروسیسر کے ساتھ اتنا ہیوی چپ سیٹ لگا ہے اس کے باوجود یہ کیوں اگدام سے بند ہوتا ہے یہ بٹن کا ایشو ہے یا پھر کیا ہے جو بھی ہے اگر کسی اور نے خریدا ہو اگر اس کے پاس بھی سیم ایشو ہے تو منشن کر دیجئے گا پتا چل جائے گا کہ جس میرے پاس ایشو آ رہا ہے یا نہیں اس کے بعد ایک اور چیز جو کہ بڑی مین آتی ہے بیٹری بیٹری کتنی ہے 5000 mAh بیٹری سننے میں تو بہت اچھا لگتے ہیں لیکن نوٹ انفینک جو سیریز چل رہی ہے نوٹ سیریز چل رہی ہے اس میں بیٹری کے بات گا نہیں پشلا جو میرا موبائل دا اس میں بیٹری جو 5000 mAh تھی بٹ بیٹری بہت زیادہ ڈرین کرتا ہے سیم یہاں پر آتے ہیں کہ اس کی بیٹری بہت زیادہ ڈرین کرتا ہے کیوں کرتا ہے بھئی میرے ہو سکتا ہے کہ نائیٹی ہرٹس کی جو سکرین اس میں ڈسپلے لگے ہوئے چپ سیٹ کے ساتھ جو آ رہا ہے اس کی وجہ سے یہ جو ڈریننگ ہے بیٹری کی کافی زیادہ چل رہی ہے کمپیرڈ ڈوائیچز اب ٹیکنو کا ہے اس کی بات کریں تو یار اتنی اتنی جلدی نہیں کہا رہا ہوتا ہے ٹیکنک کی بات کروں میں ایک دوست نے لیا ہو گیا اس کا بھی میں نے دیکھا ہے پوچھا بھی ہے بیٹری اگر آپ کی کیا usage کر رہا ہے ٹرین کر رہا ہوتا ہے لیکن اس نے بولا نہیں اتنا ہائیل ہی تو نہیں کر رہا لیکن میں اپنے والے کی بات کروں ریگلیر ڈیوز کی اگر بات کروں تو بیٹری کافی جلدی آ رہی ہے ٹرین کر رہا ہوتا ہے چارجنگ بھی بہت زیادہ ڈوہیچہ رہا ہے وہ نہیں کہہ رہا کہ میں چارجنگ بھی سلو کر رہے ہیں چارجنگ کافی فسٹ کر رہا ہے آدھے گھنٹے میں میری خواہ سے فل کر دیتا ہے ہنڈرڈ سے نہیں میں سیونٹی اپ کروں سیونٹی اپ سے آدھا گھنٹہ بھی نہیں کم لگتا ہے بہت جلدی مطلب فاسٹ چارجنگ کر لیتا ہے لیکن جتنا فاسٹ چارجنگ اس کا ہے اتنا ساتھ میں ٹرین بھی کرتا ہے تو یہاں سے تھوڑا بہت کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کنسرن ضرور ہے کہ بیٹری جو ہے اس کی ٹرین بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے حالانکہ میرے بیک پر ایپ بھی نہیں چل رہے ہوتے تو کچھ آف ہوتا ہے اس کے باوجود میری بیٹری جو ہے کافی زیادہ ڈرین کاری ہوتی ہے دن میں میں اس کو چار یا پانچ دفعہ چارج کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ میرا ریگولر موبعیل یوز بھی ہوتا ہے اور میرا زیادہ ورکنگ جو ہے لیپ ٹاپ پہ ہوتی ہے اور موبائل پہ ہوتی ہے اتنا زیادہ یوزوج بھی نہیں ہو رہا ہوتا لیکن پھر بھی اس کے باوجود بیٹری جو ہے اس کی بہت زیادہ ڈرین کر رہا ہوتا ہے ایڈونٹ نو وائی پرفارمیس کی بات کریں آپ جتنے بھی ایپس ہیں آپ یہ اوپن کر لو پرفارمیس اس کی بلکل سموچ چل رہی ہے کیونکہ اگر آپ پرفارمیس اس کی جو ہے وہ ابھی بھی لیک کرے کچھ ایسا کرے تو یہ اچھی بات نہیں ہے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دوں مینچن کر دوں کہ اب جو اس کی پرائس ٹیک چل رہی ہے وہ 45-44 کے آس پاس پہنچ چکی ہے اگر جس نے بھی لینا ہے بیس ٹائم ہے بھائی لے لو ابھی تو خیر وہ زیرو موبائل بھی آ چکا ہے تو لوگ زیادہ فوکسٹ اس کی طرف ہیں لیکن یہ چیزیں میں نے دیکھیں بہت زیادہ ان میں ڈیفرنس نہیں آرہا وہ ایک تو 5G بی موڈل ہے اور ایک 4G آرہا ہے 4G والا خیر سستا تھوڑا آرہا ہے اراؤنڈ سکسٹی کے آس پاس آرہا ہے لیکن جو 5G وہ کافی ایکسپنسف آرہا ہے اب زیادہ مائنڈ اس کی طرف چا رہا ہے لیکن میں اپنی بات کروں تو جو میں نے ان میں ایکسپیکس دیکھیں بہت زیادہ بہت زیادہ ڈیفرنس میں نہیں آرہا یہ اپنی چوئیس ہے جس نے جو لینا وہ لے اب بات کرتے ہیں کیمرا سٹٹپ کی تو بھائی کیمرا میں انفینکس نے میں کہہ سکتا ہوں کہ کافی بہتری کی ہے تو پہلے جو سننے میں آرہا تھا کہ اس کا جو کیمرا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے جیسا کیمنٹ ٹونٹی کے لیکن جو میں نے پرسنل یوز میں یہ موبائل لایا تو کافی بہتر ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو سپیشلی جو ٹین ایٹی پی سکسٹی پی ایف پی ایس میں جو آپ شوٹ کرتے ہیں اس میں جو آپ کو سٹیبلیزیشن ملتی ہے وہ کافی سموت ملتی ہے اور کافی اچھی ہے کیونکہ میں ویڈیو گرافر ہوں اور اس چیز کو میں بڑی دھیان سے دیکھتا ہوں کہ اس میں سٹیبلیزیشن اس میں اینیبل ہوتی ہے یا نہیں تو سٹیبلیزیشن کافی اچھی آ جاتی ہے جب ٹو کے ٹھرٹی ایف پی ایس پہ جو چلتا ہے نا ویڈیو ریکارڈنگ کی بات کر رہا ہوں وہ بھی کافی اچھا آ رہا ہوتا ہے اور ملتی سٹیبل کر رہا ہوتا ہے مجھ کو فرنٹ کی بات کریں تو فرنٹ کیمرا سکسٹین ایم پی کا مجھے بہت اچھا نہیں لگا ریزیلٹ اس کا ملتی نائٹ میں تو خیر کافی زیادہ یہ للو پنجو ہو جاتا ہے اور دیکھ کافی بہتر ہے بیڈیو ریکارڈنگ کی بات کریں فرنٹ میں بھی آپ کو ٹو کے ٹھرٹی ایف پی ایس میں ایزیلی فرنٹ میں آپ شوٹ کر سکتے اور بیک پہ بھی کر سکتے ہو تو سٹیبلیزیشن کافی زیادہ انہوں نے ورکاوٹ اس پہ کیا ہے اس کے علاوے سم سلوٹ آپ کو بتائیے کہ کیا ہے دو سمس کے ساتھ آپ ایک میموری کارڈ ڈال سکتے ہو لیکن ایڈونٹ دنگ سو یار کہ آپ کو میموری کارڈ چاہیے گا میرے پاس 64 جی بی کا بھی میموری کارڈ ڈ ہے باقی ابھی بھی فری ہے تو سورج کی طرف سے آپ کو کوئی ٹینشن پریشانی نہیں دے جاتی کیمرے کی دوبارہ بات کرتے ہیں کہ فلم موڈ جو اس میں ہے کافی کلاسک موڈ اس میں میں نے دیکھا ہے اور ویڈیو اے آئی فنکشن اس میں آ رہا ہے کیمرے کی بات کریں اس میں بیوٹی موڈ بھی آپ کو دیا ہے پوٹریٹ موڈ ہے سپر نائٹ ہے ویڈیو میں بیوٹی آپ آن کر سکتے ہیں جو کہ کافی اچھی بات ہے آئی ڈانٹ ایک سپیکٹ دیٹ کے ویڈیو میں آپ بیوٹی مو� ہے وہ میں ساتھ میں مینشن بھی کر رہا ہوں گا ویڈیو آپ کی لگ ویڈیو اپنے سٹوڈیو کی بنا کے لگوں گا شورٹ سی ویڈیو ہے اور اپنے میوزک کے ساتھ چلتی ہے آپ کو پتہ چل جاتے ہیں ہاں بھئی یہ ہے یہاں سے شورٹ لوں گا ایک یہاں سے لوں گا تو آپ کو سمجھا جائے گا مطلب فلم موڈ کے اندر بھی کافی ذارہ کٹیگرائز انہوں نے کی ہوئی ہے لائک آپ نے اگر ڈسکو والا مال ہے تو وہ الگ سا ہے اور اگر آپ نے سنمیٹک بنانا ہے وہ اگر آپ نے بلیک ویڈ بنانا ہے وہ الگ سا ہے اتنا زیادہ انہوں نے کیمراز میں جو ہیں وہ چیزیں انیبل کی ہیں اوورال یہ موبائل ہے ہاں بہت سا کہ بہت سی چیزیں میں نے کلیر اوٹ کر دیوں گے بہت سی یوٹیوبرز بنا چکے ہیں وہ آپ نے دیکھ بھی لیوں گی لیکن what is my point of you تو وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے دو ویکس میں یوز کرنے کے بعد کہ یہ کیسا پرفارم کر رہا ہے یہ تھی ہماری ویڈیو تو یہ بہت سی چیزیں جو کہ میں نے رائٹ آن کی تھی اپنے لیے کہ میں دیکھ سکوں کہ کیا کیا اس میں چیزیں کلیر اوٹ ہوئی ہیں یا پھر کچھ اوپر نیچے جو بھی تھا میں نے سب کچھ آپ کو بتا دیا تو یار یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر کچھ رہ گیا ہو تو کومنٹ پر ضرور پوچھے گا میں آپ کو ضرور ریپلائی کروں گا وہاں پر سبسکرائب کرنا نہ بولے کیونکہ یار 98% لوگ جو ہیں بینہ سبسکرائب کیے ویڈیوز دیکھ رہی ہوتی ہیں اور پھر کیا فائد ان کی ویڈیوز دیکھنے ہیں یار ایک سبسکرائب ہے فری کئی ہے دبا دو سبسکرائب بٹن تو یہ دیا آج گیا ہماری ویڈیو ہوپس تو آپ کو ضرور پسند نہیں ہوگی تو خوش رہی اب آدھ رہی مجھے بھی اپنی دو میں یاد رکھیں تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیوز دیکھ کیر گوڈ بائی